تابق ہمارا وہ وہاں پہ ہے اس کو کہتے ہیں اوور لیب اور یہ ہمارا ورٹیکل جو آپ کو جو بار نظر آتے ہیں ان کو ڈاول بولتے ہیں اور یہ جو پورا کمپاؤنڈ ایک نظر آ رہا ہے جب یہ کنکریٹ ہوگی تو اس کو ہم کالم کالم بولتے ہیں کالم کہتے ہیں ابھی ہم اس میں آپ کی یہ بتائیں کہ یہ سائیڈ پہ اس کا جو رنگ ڈلا ہوگا ہے السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالم کسے کہتے ہیں کالم کو تیار کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کالم کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے اور کون سی جگہ پہ کالم دینا ضروری ہے اور کون سی جگہ پہ دینا ضروری نہیں ہے ابھی ہم ایک کنسٹرکشن سائیڈ پہ مجود ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سریعے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جس کو ٹائی کے ساتھ باندھا گیا ہے جس کے اوپر رنگ سے باندھا گیا ہے یہ جو کالم کا طریقہ پرسیجر ہوتا ہے کہ ہم اکثر گھروں میں جب چھوٹی کنسٹرکشن ہم کہا رہے ہوتا ہے ریز جنشیل یا کمرشل ریز جنشیل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نو ایچ بائی نو ایچ کا کالم ہوتا ہے وہ دیوار کے ساتھ کمپیکٹ ہوتا ہے جتنی ہماری دیوار تکنے ہوتے اس کے ساتھ ہم اس کو کالم کو لگاتے ہیں اور وہ دیوار کے ساتھ ہی پور کیتے ہیں وہ ہماری بیلڈنگ ہوتی ہے وال لوڈ بیرنگ بیلڈنگ فریم سٹرکچر بیلڈنگ پہ جب ہم آتے ہیں تو اس میں ہمارا کالم بیم اور سلیب کے اوپر بیلڈنگ کا ٹوٹل لوڈ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد ہم پارٹیشن وال کرتے ہیں اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے آپ یہ جو سٹیل ہے اس میں ہم جو کالم رین فورسمنٹ کر رہے ہیں سائیڈ پہ کہ یہ ہمارا چھے ستر کا سریعہ ہے چھے ستر کے ساتھ ہم نے تین ستر کے ساتھ اس کا رنگ بنایا اس کو ٹائی کیا ہے اس میں جو ٹیکنیکلی چیزیں یہ احساس سے پہلے آپ نے جب چیک کرنا ہوتا ہے کہ نیچے سلیب سے لے کے اوپر تک آپ کا کیا آور لیپ پورا ہے مختلف کیٹاگری میں ہمارا آور لیپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب ہم کوئی چھوٹی بیلڈنگ یا ایک نارمل جگہ پہ جہاں بھی بیرنگ پیسٹی بہت اچھی ہوتی ہے وہاں پہ جب سٹکچر نیچے ڈیزائن کرتا ہے تو وہ فورٹی ڈی کے ساتھ ڈیزائن کرتے ہیں فورٹی ڈی کا مطلب بدک چالیس ڈائی آف بار چالیس کو ڈائی آف بار سے جتنا آپ کا ڈائی آف تک کو ملٹی پلائے کرتے ہیں چالیس کے ساتھ جو آپ کی ڈیمنشن آئے گی جو آپ کی مئیہ جو آپ کی اماؤنٹ آئے گی یا جو نمبرز آئیں گے اس کے مطابق ہم ہم اس کا آور لیپ رکھتے ہیں مگر ہمارا یہاں جو پروجیکٹ ہے یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور یہ ہائی رائز بلڈنگ ہے اس پہ ہمارا فورٹی ڈی کے ساتھ جو ہم جو تھم رول یوز کر رہے ہیں فورٹی ڈی ڈائی آف جو ہمارا ڈائی آف اگر ہمارا ڈائی آف چھے ستر اس کا تو ہم اس کو ملٹی پلائے کریں گے فورٹی کے ساتھ فورٹی کو جب ملٹی پلائے کریں تو یہ ہمارے پاس ستروں میں آجے گی اس کو ہمیں ایڈ پر ڈیوائیڈ کرنا اور ہم انچوں میں آجیں گے اگر ہم نے فٹوں پر کرنا اس کو بارہ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ ایک فٹوں کے مطابق آپ پاس ملٹ آجائے گی ابھی یہ ہمارا آور لیپ اس وقت ایک پر ڈائنگ جو ہم نے دیا تھا سٹرکچنگ کے مطابق ہمارا وہ وہاں پہ ہے اس کو کہتے ہیں آور لیپ اور یہ ہمارے ورٹیکل آپ کو جو بارہ نظر آتے ہیں ان کو ڈاول بولتے ہیں اور یہ جو پورا آپ کو کمپاؤنگ ایک نظر آ رہا ہے جب یہ کنکریٹ ہوگی جس کو ہم کالم دوم بولتے ہیں کالم کہتے ہیں ابھی ہم اس میں آپ کی یہ بتائیں کہ یہ سائیڈ پہ اس کا جو رنگ ڈالا ہوگا ہے اس کو سنگل یہ جو اوٹر سائیڈ پہ رنگ ہے اس کو سنگل کہتے ہیں اور اس کو ڈبل رنگ کہتے ہیں ڈبل تائی سنگل تائی اس کو ٹائی کہتے ہیں سنگل اس کو جاگر ڈبل رنگ یوز ہوا تو ڈبل ٹائی کہتے ہیں ڈبل ٹائی اس کو ہم نے کیا ہوا ہے اس میں کوشش کریں کہ جب بھی آپ سٹیل باندھیں تو اس کی جو جتنے بھی یہ آپ کو بائنڈنگ وائر سے نظر آ رہی ہیں یہ ہر کالم کے کوئی ایسا کوشش کریں کہ کسی جگہ پہ یہ جہاں پہ ہم ہی سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ یہ کالم نہیں باندھا ہوا یہ ہم انشاءاللہ اس کو سیٹ کروائیں گے تو یہ اچھی طرح ٹائی کروائیں فور سائیڈ پہ پراپر اور اس کے بعد اس کی جو بیسک چیز ہے وہ آپ نے کنگریٹ کور چیک کرنا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا جو سائیڈ پہ کالم بنایا آپ نے کالم کے ساتھ آپ کا جو جو لائن ہم نے لگائی ہے ابھی یہ اس کی کنگریٹ کئی ہے ہماری ایکچول کالم یہاں پہ ہمارا سٹارٹر لگے گا سٹارٹر کے بعد ہماری اس کے اندر شیٹرنگ لگے گی یہ کالم کے ڈاول کا اور لائب ایک تو پورا ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی جو نیکس چھت کی ہائٹ ہے وہ ہائٹ آپ کو پتا ہو کہ کون سی کتنی ہائٹ ہے اور ہائٹ کے بعد آپ کا اوپر آپ نے کتنا اور لائب دینا ہے اکثر ہوتا ہے کہ مسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ ہماری ان کو وہ چیک نہیں کرتے کہ ہماری ہائٹ دس فوٹ ہے گیارہ فوٹ ہے یا بارہ وہ ایک دس فوٹ یا تیرہ فوٹ کا ڈاول کھڑا کرتے ہیں بعد میں تھوڑا جب اوپر ہم سلیب ڈالتے ہیں تو آور لائب اکثر کم ہو جاتا ہے کوشی کریں کہ ایس پر ڈرائنگ کو چیک کریں پہلے اور سٹیکچر انجینئر کی ڈرائنگ کے مطابق اور آرکیٹیکچر ڈرائنگ کے مطابق چیز کو پہلے اچھی طرح دیکھیں ہائٹ ہماری کلیر ہائٹ کتنی ہے تاکہ ہمارا اوپر جو کلیر جو ڈاول نکلے ہیں ہمارے آور لائب نکلے ہیں کیا وہ اپنی ایس پر انجینئر ڈرائنگ کے مطابق آپ کا ٹھیک ہے رول ابھی نیکس پھر آپ نے یہ کنگریٹ کور آپ یہ کنگریٹ کے گول پیس دیکھ رہے ہیں اس کو کنگریٹ کور بولتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ کی یہ شٹرنگ جہاں پہ لگے یہ فور سائٹ پہ جب شٹرنگ لگتی ہے تو ایک تو پورا آپ کا سائز میر ہوگا یہاں سے اس کے بعد آپ کی یہ جو شٹرنگ جہاں پہ لگتی اس کے ساتھ تو کنگریٹ آگے رہے گی کنگریٹ اس کو کالم کور کرے گی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کنگریٹ کور کا ایشو یہ کنگریٹ کور اس لیے دیے جاتا ہے کہ آپ کے سریعے کو اوپر کور آئے مطلب ایک سمجھیں کہ ایک ہڈی کو اوپر ماس آنا چاہیے کہ تب ہی وہ سیف رہے گی اسی طرح سریعہ ایک ایسی چیز ہے اگر اس کو آپ اوپن چھوڑیں گے اس کے اندر اگر آپ سپیسر نہیں یوز کرتے ایسا ہو کہ کنگ شٹرنگ کے دوران آپ کی یہاں پہ شٹرنگ بلکل ساتھ لگ جائے گی آپ کی جب یہ آپ شٹرنگ ریموو کریں گے تو آپ کو مختلف جگہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سری سٹیل نظر آ رہا ہوتا ہے ہننی کممنگ آتی ہے اس کو ہم ریپیر کر سکتے ہیں اس میں ایشو نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سی کسی جگہ پروجیکٹ پر چیزیں آ جاتی ہیں تو ساہ ساتھ اس کو ہم ریپیر کار کو کور کر دیں مگر اس کو ننگا نہیں چھوڑنا چاہیے اور اسی طرح جب بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بہت ٹیکنیکل طریقے سے ہنڈل کرنا چاہیے چیک کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی ایسی بڑی مسٹیک نہ کریں اپنی طرح سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ فور سائٹ پہ کنگریٹ کور لگائیں ایک باٹم پہ لگائیں باٹم پہ اس کے بسرہ نہیں ہوتا یہاں پہ آپ کا سٹارٹر ہوتا ہے ایک میڈ میں لگائیں ایک اوپر ابھی ہم نے لگانا ہے ابھی لگانا ہے ایک اوپر لازمی کنگریٹ کور رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا کنگریٹ جب کالم کی کنگریٹ ہو اس ٹیم آپ کی فور سائٹ پہ کنگریٹ کور پوری ہو کیونکہ اوپر کی آپ نے یہی کالم اوپر لے کے جانے ہیں اگر آپ کنگریٹ کور نہیں دیتے شیٹرنگ کے ساتھ سریعہ ایک سار بھی ٹیلٹ ہو جائے گا جب آپ سلیپ پور کریں گے سلیپ پور کرنے کے بعد وہ مسئلہ ہوگا کہ آپ کے کالم ٹیڑے ہو جائیں گے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو ٹیکنیکلی اچھے طریقے سے خیال کریں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جب ہم اس کی شیٹرنگ لگائیں گے شیٹرنگ کی پورنگ سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ شیٹرنگ کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے السلام علیکم